بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہم مولک سفیان اور ہم کمیسٹر مومر چینل پر اب ڈسکس کرنے جا رہے ہیں انفرائیر سپیکٹرسکوپی کچھ پراؤولمز ہیں ہم اس کو سولف کرنا سکھیں گے اور دیکھیں گے کوئیشن کس طرح سے آتے ہیں اور ہم اس کو کیسے سولف کر سکتے ہیں کیا کیا چیزیں ہمیں یاد کرنے کی ضرورت ہوتی ہے اور کیا کیا چیزیں ہم نے اس کو سامنے رکھنا ہوتا ہے اس کو سولف کرنے کے لئے تو اگر آپ نے پھر دو ویڈیوز نہیں دیکھی آئی آر سے ریلیٹی تو پہلے آپ ان ویڈیوز کو دیکھیں پھر آپ ان کو سولف کرنے کے قابل ہو سکیں گے یا رکھے گا کمپیٹیٹوی ایگزیم میں جو ہیں وہ سپیکٹر نہیں دی جاتے بلکہ کچھ ان کی کچھ ویلیوز دے کر سٹرکچر کے بارے میں پوچھا جاتا ہے کہ کون سی سٹرکچر جو ہے وہ کریکٹ ہوگی اس ابزارپشن کے مطابق یا فلان سٹرکچر دی گئی ہے یا فلان ایم ہے اس میں سے کتنی آئی آر کی ایبزارپشن شو کرے گا اور ڈیفرنٹ ویلیوز دے دی جاتے ہیں تو اس طرح کے قوشنز جو ہے نا کمپیٹیٹوی ایگزیم میں آ جاتے ہیں آپ کے پی پی ایسی میں آ سکتے ہیں پی ایسی میں آ سکتے ہیں یہ یونیورسٹری کے اگر آپ ایگزیم وغیرہ دیتے ہیں تو وہاں پر آپ کو آ سکتے ہیں یہ ایم فل اور پی ایڈی لیول کے اوپر آپ کو یہ قوشن دیے جاتے ہیں اگر آپ نے ایم ایسی کر لیا تو تو دیکھے گا یہاں پر میں نے ایک ایگزیمپل دی ہے پیرا نائٹرو فینائل ایسیٹیٹ تو یہاں پر آپ کو نظر آ رہا ہے کہ فنکشنل گروپ جو مدود ہے وہ اس میں ایسیٹیٹ ہے ایسٹر ہے تو ایسیٹر کی ویلیو آپ کو یاد ہونے چاہیے یہ ستار سو تیس سے ستار سو پچاس کے درمیان ہوتی ہے پن سینٹی میٹر تو ایٹس مین آپ نے دیکھنا ہے کہ اس میں ستار سو پچاس کے قریب جو ویلیو ہوگی آپ نے اس کو کیا کر دینا ہے ٹک کر دینا ہے لیکن اس میں چونکہ آپ دیکھنا ہے کہ نائٹرو گروپ آیا جاتا ہے جو کہ اس میں ریزوننس کو شو کرتا ہے اور کارو بوکسل گروپ کے اوپر یہاں پر سی ڈبل بانڈ او جو ہوتا ہے یہ ڈبل بانڈ سے سنگل بانڈ میں کرنوڈ ہو جاتا ہے دیو ٹو ذا ریزوننس کی وجہ سے ڈی لوکلائزیشن ہے پارشل بانڈ کریکٹر شو ہو جائے گا دیو ٹو ذا ریزوننس تو یہ ویلیو ستار سو پچاس سے ستار سو ستر پر سینٹی میٹر کے حساب سے ویلیو ہو جائے گی کی اسی طرح یہاں پر بھی سیکنڈ میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر بھی ponii پایا جاتا ہے ایسہ رنگ کی ویلیو ہے اور یہ چکیئے یہ پارشل بانڈ گر ایکٹر کرسکتا ہے تو اس کی ولیو بھی اس تار سو تیس بٹرے ساتھ ستر پہیکٹا ہے تو ایسٹر کی مولیو جو ہوگی سالتی سے ساتھ سب پچاس کے درمیان ہے اگر یہ ویلیو ایک شو کرتا ہے سابت بار کے برمینے 넣جس تو اس کی ولیو یہ بتایا جاتی ہے سار سو ستر ہے آپ کو کہا جاتا ہے کہ این ام آر کی یہ پیکس ہیں اور اس کے مطابق جو ہے نا آپ اس کی سٹرکچر وغیرہ کے بارے میں بتائیں تو ہم اس میں ابھی جو صرف دیکھیں گے ہم ہیڈریجن وغیرہ کو نہیں دیکھیں گے کیونکہ این ام آر ابھی ہم نے نہیں سٹارٹ کی این ام آر سٹارٹ کریں گے تو پھر ہم این ام آر اور آئی آر کی مطابق سے ہم سٹرکچر کے بارے میں ٹوٹلی ڈسکس کر سکتے ہیں کہ یہ این ام آر کو ریلیٹ کرتی ہیں یہ آئی آر کو تو آئی آر کو ریلیٹ کرنے کے لیے آپ کے پاس یہ ایسٹر کا موجود ہے اور ایسٹر کی ویلیو سٹارٹ سے سٹارٹ سو پچاس کے درمیان یا اگر تھوڑی سی اس میں پارچل بانڈ کریکٹر یا ریزوننس کا چکر آتا ہے تو وہ تھوڑی سی دس سے بیس کے درمیان انتیز کرتی ہے گھری وہی تو ایسٹر سے سٹرٹ سولی ایسٹر کی ویلی ہوگی یہاں دیکھے گیا یہاں پہ آپ کی پاس اس سکس کاربن رنگ یہ تھری کاربن رنگ یا فور گاربن رنگ ہے اور یہاں پر فائیو کاربن رنگ ہے تو اس میں صوری سم میں موجود ہے یہ ایک سی ملر چیز ہے آپنے یہ دیکھ لینا ہے دوسرے آپ جی دیکھیں کہ اس کا رنگ سٹرین کس دارے格 تلز جس کی ریگ اگر اگرہ سیز زیادہ ہوگا تو اس کی جو فریقی نافی کار بن وائلی جگے اس کے بعد تین سے چار کر بن وائلی کی ہوگی پر اس کے بعد پانچ کر بن وائلی ہوئی ہوگی اس کے بعد کار بن بن وائلی ہوگی جاخل کرے گا اور فریقی نافک پس کیا ہوگی کریں گے اسی طرح یہاں پر موجود تھا جنarel کے لئے اس کو باللک بانر یک بتایا جاتا ہے تو ہم دیکھیں گے اب اینڈو سائیکلک یہ جو موجود ہے اس کے حوالے سے ایکزیمپل دیکھیں گے تو اس میں یہ موجود ہے ٹرپل کاربن رنگ یہ ایک ایکسپشن ہے جس کی ویلیو سوپن ہوتی ہے اس کے بعد جیسے جیسے آگا رنگ سائز انکریز کرے گا ویلیو آپ کی کیا ہوتی جائے گی کم ہوتی جائے گی ٹھیک ہے اس میں تو یہاں پر دیکھئے گا یہاں آپ کے پاس ایکزو سائیکلک کا بان موجود ہے سولہ سو پینسٹ ہوگی اس کے بعد انکریز уш palabras 646 ہوگی اس کے بعد آپ کی reopening جائے گی اور کم ہو جائے گی سولہ سو گیارہ تورنکین سائز انکریز کرنے دیکریز کرنے سے بھرکنسٹی کے ہوگی وہ انکریز کرے گا اسی طرح یہاں پر دیکھئے گا یہاں اینج ہے یہاں بھی اینج چلالاہ یہاں پر اینج ہے یہ ہاں ڈبل باند او ہے ایک ہم نیندیکھنا یہ ہے کہ سی ع و گلا گفت شرش کرخص Platz grand رنگ سٹرین کا اس میں کیا چکر ہے تو یاد رکھے گا جس میں آپ کے پاس رنگ سٹرین جو ہے وہ زیادہ ہوگا اس کی فرکنسی زیادہ ہوگی یہ چار کاربن ہے یہ پانچ ہے یہاں پر یہ چھے تو پہلے یہ ہوگی پھر دوسرے نمبر آئے گا پھر تیسرا ہے چونکہ یہ چار کاربن والا یہ پانچ ہے اور یہاں پر یہ چھے ہیں اگر آپ کو چھے نہیں لگ رہے تو آپ اس کو چھے ہی سمجھے گا کیونکہ یہاں ڈراؤ کرنے میں تھوڑا سا ایشو لگ رہا ہے تو یہ چھے کاربن والی ہے تو اس لئے ان کی ویلیو اس آرڈر کے مطابق ہوگی نیکس دیکھئے گا سیمن اگزیمپل دیکھئے گا یہاں پر آپ کے پاس تین اگزیمپل دی گئی ہیں یہاں پر یہاں پر او مجود ہے سی دبل بانڈ او کے ساتھ او یہاں پر مجود ہے او یہاں پر یہاں دبل بانڈ ہے یہاں دبل بانڈ ہے اور یہاں پر او ہے دبل بانڈ ان میں نہیں پا جاتا ہے تو دو سٹرکچر ایک جیسی ایک دوسرے گریب ہے دبل بانڈ دبل بانڈ پا جاتا ہے یہاں دبل بانڈ نہیں ہے تو ہم نے چیک کرنا ہے کہ یہ آپ کے پاس دبل بانڈ او اگر سٹریچنگ کرتا ہے اس کی ویلیو آپ کے پاس پر کمی آ سکتی ہے جب دبل بانڈ پارشیل میں چینل ہو جاتا ہے یعنی کہ سنگل بانڈ اگر بن جاتا ہے تو یہ اکسیجن اپنا لون پیر اس کو دیکھ کر کیا کر سکتا ہے ریزونس بنا سکتا ہے تو فیفٹی پرسنٹ اس کی یہ پاسیبیلٹی ہے فیفٹی پرسنٹ یہ پاسیبیلٹی ہے کہ یہاں پر بانڈ اپنا شفت کر دے اور یہ یہاں پر شفت کر کے کیا ہو جائے یعنی کہ ریزونس ہو جاتی ہے تو یہاں فیفٹی پرسنٹ اور یہاں پر فیفٹی پرسنٹ کی پاسیبیلٹی مجھوز ہے یہاں پر جو ہے یہ اپنا بانڈ یہاں شفت کر سکتا ہے اور یہ اپنا یہاں پر یہ ہنڈر پرسن پوسیبیلٹی ہے ڈی لوکلائزیشن کی اور یہاں پر یہ ہنڈر پرسن موجود ہے یہ آپ کے پاس بانڈ بنا سکتا ہے ہنڈر پرسن تو جس کی پوسیبیلٹی سب سے کم ہوگی اس کی ویلیو سب سے زیادہ ہوگی تو یہاں پر ففٹی پرسن کی ویلیو کم ہے ٹھیک ہے تو اس لیے وانڈ کی ویلیو آئے گی پھر اس کے بعد تھرکی آئے گی کیونکہ یہ دونوں ہنڈر ہنڈر کر رہے ہیں یہ صرف ہنڈر ہے تو اس کے بعد تھرکی ویلی ہوگی پھر اس کے بعد سیکنڈ کی یاد رکھے گا کہ ڈبل بانڈ کی جو زیادہ سنگل بانڈ میں کنورٹ ہونے میں ایشو ہو یعنی کہ کم اس کو پوسیبیلٹیز ملے اس کو ہم لوگ کیا نام دیتے ہیں اس کی فرکنسی زیادہ ہوتی ہے یہاں پر دیکھے گا یہاں پر ایکزامپل موجود ہے سی ڈبل او ایچینوں پر موجود ہے بینزین رنگ ہے اور یہاں پر ایچ موجود ہے یہاں او ایم ای ہے یہاں نائٹرو گروپ ہے تو کس کی ویلی ہو جو ہے وہ زیادہ ہوگی اس میں دیکھے گا یہاں پر ہائیڈروجن موجود ہے یہ سی ڈبل بانڈ او جو ہے یہاں پر مل کر کیا بنائے گا ریزنس بنائے گا اور ایچ پر پر کیا لے گا پوسیف چارڈ کر لے گا یہ انسٹیبل ہوگا اسی طرح او ایم ای موجود ہے یہاں پر بھی یہ ریزنس کی سٹرکچر بنائے گا اور او ایم ای جو ہے وہ اس کو سٹیبل کر لے گا او کے پوسیف چارڈ کو کیونکہ یہاں پر میتھائل گروپ موجود ہے یہاں پر نائٹرو گروپ موجود ہے یہاں پر سی ڈبل بانڈ او ہے جو ہے یہ اس کے ساتھ بانڈ بنائے گا اور این او ٹو پر کیا جے گا پوسیف چارڈ آ جائے گا جو کہ سی ڈبل بانڈ او کو ڈبل بانڈ کو ٹوٹنے نہیں دے گا یہ اس ریزنس میں پارٹس پر نہیں کرے گا کیونکہ این او ٹو یہاں پر انڈکٹی فیکٹ ہے اور یہ اس کو ریزننٹ کر رہا ہے ڈی لوکلائز کر رہا ہے اس وجہ سے اس کی فرکنسی زیادہ ہوگی تھرڈ کی زیادہ ہوگی پھر اس کے بعد فرسٹ کی ہوگی کیونکہ یہاں پر یہ زیادہ انسٹیبل ہے پھر اس کے بعد یہ موجود ہے یہ سکھ ٹوٹنے کو دیکھے گا اسی طرح یہم pamou یہ کچھ سکتے ہیں یہ 하겠습니다 اسی طرح یہاں پر دیکھئے گا سی ڈبل و سی اے تھری ہے ڈبل و سی اے تھری یہاں اسی طرح یہ دیکھئے گا یہاں پر یہ سی ڈبل بن ڈ perpet ے تھری ہے یہاں پر یہ سی ڈبل ڈ attent ی تری کے ساتھ کیا ہے یہ او ایچ ہے او ایچ اور ان کے درمیان میں جو ہے وہ 色ورٹنگ میں ہو سکتے گی ہے ہرکنسی اس کے ڈیکرید ہو جائے گی یہاں پر یہ مجود ہے سی جب اللہ و آسیہ تری اس کی پھر زیادہ ہوگی اور اس کی آگی کم ہوگی دیو ٹو دہ انٹر ہیڈرزن بانڈنگ کی وجہ سے اسی طرح یہاں پر دیکھیں گا موجود ہے ٹھیک ہے یہ ہیڈرہ بانڈنگ یہاں پر یہاں پر موجود ہے او ایچ ہے یہاں پر ایک بلکی گروپ سٹج ہے جہاں سی ایسی 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 بلکی گروپ کی ویسے ان کے ہیڈیجنل بانڈنگ نہیں ہو پائے گی ملیکل میں یہ فری ہیڈیجنل بانڈنگ ہے اور یہاں پر موجود ہے انٹرا ہیڈیجنل بانڈنگ موجود ہے ہیڈیجنل بانڈنگ یہاں پر انٹر ہوگی تو اس لیے سب سے زیادہ ویلی جو ہوگی وہ سیکنڈ کی ہوگی پھر اس کے بعد یہ بند کی ہوگی کیونکہ اس میں انٹرا ہیڈیجنل بانڈنگ ملیکل میں پائی جا رہی ہے اور یہاں پر کیا ہوگی انٹرا ہوگی تو جس کی ویلی سب سے کم ہوگی تو یہ تھی ہمارے پاس کچھ اگزمپل ہے اگر آپ ان کو سول کر لیتے ہیں تو آپ کچھ نہ کچھ جو ہے نا وہ سول کرنے کے قابل ہو جائیں گے نیکسٹ ہم جو ویڈیو میں ڈسکس کریں گے وہ اس کے کچھ سپیکٹر کو ہم لے کر آئیں گے اور اس کو ڈسکس کریں گے اللہ حافظ